بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے تو ناظرین بات کریں گے عید الحضاہ پر جو ہے وہ تنقاہوں اور پینشن کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ اہم نقاط جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عید الحضاہ پر تنقاہوں اور پینشن کی ادائیگی کیا وقت سے پہلے ممکن ہو سکے گی یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسے ہی عید آتی ہے تو عید سے پہلے جو ہے وہ خبریں چلانا شروع کر دی جاتی ہیں کہ عید پر جو ہے وہ عید بونس کا اعلان ہو گیا اور یہ جو تنقاہیں ہیں ان میں ایک اضافی تنقاہ دی جا رہی ہے یا اس طرح کی خبریں تو سب سے پہلے یہ چیز کلیر کرتے چلیں کہ تمام ملازمین کے لیے اس طرح کا کوئی بھی اعلان سامنے نہیں آتا ہے مخصوص میک میں جن میں ایک دو میک میں ہی ہیں خصوصی طور پر جو بجلی سپلائی کی کمپنیز ہیں وابڈہ وغیرہ اور اس کے علاوہ جو دوسرے میک میں ہیں جن میں یوٹلٹی سٹورز کے ملازمین ہیں تو ایسے ملازمین کو جو ہے وہ ڈیوٹی ٹائمنگ ان کی بڑھائی جاتی ہے رمضان المبارک میں اور عید الفطر پر ان کو جو ہے وہ پھر بونس دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو یوٹلٹی سٹورز کے ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ چونکہ عید پر جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ سین ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو کچھ جو ہے وہ عزازگیہ دیا جاتا ہے لیکن باقی میکموں کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بونس جو ہے وہ عدار نہیں کیا جاتا اب آتے ہیں ایک اہم پوائنٹ کی جانب یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عیدل ازہا پر کیا ایڈوانس تنکہ ہوئیں اور پینچن ادا کی جا سکیں گی یا نہیں تو سب سے پہلے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس دفعہ جو عیدل ازہا ہے وہ یا تو سترہ جن کو ہوگی یا اٹھارہ جن کو ہوگی تو یہ کافی جو ہے مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنکہیں بھی اتنی ہوتی ہیں کہ آخری جو دس دن ہیں وہ بڑی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ تنکہیں جو ہیں وہ عیدل ازہا یا عیدل فیتر سے پہلے ادا کر دی جائیں تاکہ سرکاری ملازمین ان کا جو ایونٹ ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے وہ اپنے خراجات آسانی سے پورے کر سکے تو یہاں پر ایک رول دیکھ لیتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ رول ہے یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تو عیدل فیتر عیدل ازہا یا کوئی بی کرسمس وغیرہ کا تہوار جو ہے وہ مہینے کے آخری دس دن میں آ رہا ہو تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ سرکاری ملازمین کو ان کی تنقاہیں اور پینچن جو ہے وہ ایڈوانس ادا کر سکتی ہے یہ بقاعدہ طور پر رول ہے تو اب اس رول کی مدد سے اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو عیدل ازہا پر جو ہے وہ ایڈوانس تنقاہیں یا پینچن ادا کی جا سکیں لیکن اب یہ بھی ہو سکتے ہے کہ کوئی سپیشل آرڈرز جو ہے وہ کیے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ایمنٹ کیا جائے یا کوئی اپنے طور پر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ رولیف دے سرکاری ملازمین کو اور عیدل ازہا پر جو ہے وہ تنقاہیں ایڈوانس ادا کی جا سکیں لیکن قانون کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنقاہیں اور پینچن جو ہے وہ عیدل ازہا پر جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتی ہیں